موسیقی 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 میلے جاہاں آدھر کے بھولی راسکتہ پارگی آدھر کے بھولی سیبتوں کے لطاقی لطاق نہ ہوا سیمتوں کے لطاقی لطاق نہ ہوا سوال خودی اپنی جائے گھر آئے گیا اوہ اکمہ میلے جاہاں موسیقی 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 دل دکھتا گیا تو مہاں میرے جاہاں موسیقی 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 آسنا اسے آگے زبیدے اے یا کہتا بھائی تُجائے راجل آنکھ کراتا ہے رب اپو آج کنا رجل آنکھ کراتا ہے رب اپو آج کنا 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 جو جانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہیں کہ ہم اپنے اپنے خرون سے ہی اپنے چرچس میں جب ہی وہ بچے آتی ہیں تو اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر اپنے ایمان کی مضبوطی مسیحت میں کس طرح سے وہ تائم رہ سکتے ہیں اس پر کام کرنے کی سرون ہے تو میری طرف سے ملے خاندان کی طرف سے ہماری اپنیزیشن کی طرف سے آپ سب پرو بڑے دل مبارئے ہیں اور اس کے دل کے تصور اور خیال صدا برے ہی ہوتے ہیں تب خدا ہم زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل بھی غم کیا اور خدا ہم نے کہا میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روح زمین پر سے ملول ہوا انسان سے لے کر ہیوان اور رینے والے جاندار اور ہوا کے پردوں تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں مگر نو خدا کی نظر میں مقبول ہوا نو مرتے راستواز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بیعہ اور نو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور اس سے تین بیٹے سمحام اور یاد پیدا ہوئے پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی کیونکہ ہر بشر نے اپنا طریقہ بگار دیا تھا اور خدا نے نو سے کہا کہ تمام مشرقہ خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ ان کے سبب سے زمین سے بھار گئی خدا ان کے زندہ باپ اور مقدس کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ان کی مرکت ہو آمین آمین ریش دلال آمین شاید یہ توقع ہوگی کہ شاید میں نوکہ کے انجیلی بیان میں سے یا مطی کے انجیلی بیان میں سے کوئی ایسا حوالہ پڑھوں گا آج میڈنائٹ سروس میں جو کرسمس سے تعلق رکھتا ہے خدا میں یہ سنسی کی پدائش سے تعلق رکھتا ہے اب یہ یہ حوالہ جو خدا کے پاک علام کا یہ مطن جو میں آپ کے ساتھ نے تلاوت کیا ہے اس کا تعلق رسمس صحیح ہے کیوں جی؟ کوئی ایسی بات دکھائی دیتی ہے اسی علاقہ میں چرواہی میں نہیں کہا جی؟ اور رول کی قدرتوں پر سایہ کیا ہے ایسی تو باتیں جہاں تو خدا معلول ہوا ہے وہ نہ بھی کرتا وہ بڑی وہ خدا کو خدا کو تھوڑی سی انسان کو پیدا کرنے سے ہارٹ پراملن دکھائی دیتی ہے معلول ہوا انسان کو کیونکہ انسان پر زمین پر انسان کی بڑی بہت بڑھ گئی اور اس کے نتیجے میں جو خدا نے ایک ڈیسائیسیف ایک سٹپ کا فیصلہ کیا ایک ڈیسین لیا کہ میں تمام بشر کو تمام بشر کو روح زمین سے مٹا ڈالوں گا مار ڈالوں گا خاتمہ کر دو گا کیونکہ یہ زمین یہ دنیا ظلم سے بھری ہے یہ بڑی سے بھری اور خدا نے صرف اس زمانے میں صرف ایک شخص کو راست باز دیکھا اب جلدی جلدی میں آپ کو لے کے چلوں گا آپ کو بائیپن مقدس میں ٹین علامات ایسی میدے گی جس میں خدا کی محبت دکھائیں دیتی یہاں آپ کو خدا بڑے غزب میں نظر آد آدالت کرتا دکھائیں دیتا ہے عدالت کرنے والا ایک بڈی کا سہلاب ہے اور ایک سہلاب وہ ہے جس سے وہ اس بڈی کو دو دینا چاہتا بہا لے جانا چاہتا ہے بڈی کے سہلاب کو ایک بڈی کا سہلاب ہے اور ایک پانی کا سہلاب اور یہیں بھی جہاں عدالت بھی ہے بڈی بھی ہے لیکن یہاں ایک خدا کی محبت بھی دکھائی دیتی اور خدا کی محبت یہاں it's a hidden love of God divine love but it's a hidden یہ چھپا ہوا یہ بند ہے خدا کی محبت اور اس کی علامت ہے خدا کی محبت کی نوہز آر نو کی کشتی یہ خدا کی محبت کی علامت ہے جس سے وہ ایک راست باز ایک ہی راست باز ہے لیکن وہ خاندہ اس کی راست باز کی وجہ سے بچ جاتا ہے یہ خدا کی محبت ہے جو پوشیدہ hidden یہ divine revelation خدا کی محبت کا خدا کی محبت کا الہی مکاشفہ کی یہ کشتی نوہز آر hidden love divine love کی ایک علامت ہے اور خدا نے اس کو بچایا یہ یہ محبت خدا کی اس وقت جب یہ پدی بہت دنیا میں پڑی ظلم آج کے حوالت وہی منظر پیش کرتے اور یہ جو hidden love ہے جو پوشیدہ محبت ہے جو چھپی ہوئی ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی دنیا پہ وہ وہ ایک خاندان تک محدود وہ نوہ کے خاندان تک محدود دوسری علامت جلدی چلیں بہت سانی اس کو ایکسپوزیٹر میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ پہلی علامت ہے خدا کی محبت ایک خاندان تک محدود اور باقی دنیا کو جو بدی سے بدی سے بھری بدی سے لمریز اس کو خدا دے کر غم کرتا ہے عدالت بھی ہے اور خدا کی محبت بھی خدا کی محبت دکھائی دیتی ہے لیکن ایک خاندان تک محدود ہے یہ love of god is limited to one family ایک خاندان تک خدا کی محبت محدود دوسری علامت خروج کی کتاب میں جائیں تو وہاں آپ کو ایک اور علامت خدا کی محبت کی اور عدالت کی دکھائی دیتی اور وہ ہے آر کا صندوق اس کے اوپر کیا ہے اس کے اوپر کیا ہے بتائیں کرو بھی کرو بھی کسی اس کی علامت ہے خدا کی محبت اور اس کے رحم کی علامت یہ کرو بھی اور اس کے اندر کیا اس کے اندر کیا حالون کا حالون کا اصاب اور مرتبہ تین چیزیں اور اب یہ دیکھیں کہ اسی قوم کو جو چالیس سال تک خدا کو بیزار کرتی رہی خدا کی محبت اور خدا کا رحم یہ ہے کہ وہ ان کو بھی عبان میں کھلاتا اس بے وفا قوم کو اس بگڑی ہوئی قوم کو جس کے دل کے تصور اور خیالات صدا برے رہتے ہیں وہ چالیس سال تک ان کی پروردگاری کرتا یہ خدا کی محبت اور اس آر آف کوننٹ میں اس عہد کے صدوق میں ایک اور چیز موجود ہے جو مردہ وہ حرون کا عسا جو بے جان لاتھی ایک بے جان اور یہ نمائدگی کرتی ہے بنی اسرائیل کے مردہ بن یہ بنی اسرائیل کی مرد مردہ زندگیوں کو پیش کرتی یہ سوکی لاتھی لیکن اس میں سے کیا پھوٹ نکلا بتاؤ کی کامپلی پھوٹ نکلے ابھی بھی ابھی یہ مردہ یہ سوٹی یہ لاتھی یہ اسا یہ مردہ بے جان لیکن اس میں سے کامپلی بادام کامپلی پھوٹ نکلی لاب آف گار یہ دیکھیں یہ عدارت بھی ہے اور لاب آف گار رئی مرد پھوٹ تا ہوا نکلتا ہوا دکھائیں دیتی ہے خدا کی محبت خدا کا پیار اس مردہ مردہ قوم میں سے یہ پھوٹ نکلی ہے خدا کی محبت اس کا اس کا بے جان ہونا یہ اس کی مردگی کی علامت لیکن خدا کی محبت ایسی مردہ حالت میں بھی پھوٹ نکلی ہے ہوئی ایمج ہوئی نکل آئی خدا کی محبت اور اس کا سرخہ پر آدالت آدالت وہاں آدالت ہوئی اس لئے وہ سکھا پر پایا جاتا ہو تیسری علامت آہ یہ اب جا جا آہ آپ خدا خدا مجی سکھ سکھ کی تدائس کو سلیبریٹ کر رہے لیکن یہاں آپ کو تھوڑا سا وہ علامت جو ہے ایک تو ایسے ہے اور ایک ایسے ہے یہ آپ کو ایک اور تصویر خدا کی محبت کی دکھائی دیتی ہے اور وہ ہے وہ ہے نسی کی سلیب خدا کی محبت کو پیش کرتی خدا کی محبت انسان کے لیے آج بھی اگر دیکھیں سلیب پر آپ کو عدالت بھی دکھائی دے گی اور خدا کا رحم بھی دکھائی دے گا اس کی عدالت بھی دکھائی دے گی اس کی محبت بھی دکھائی دے گی اور یہ ابھی ہم نے بات تیسی تیسرا بات سور بھی آئے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ایسی محبت رکھی یہ دیکھیں دیکھیں خدا کی محبت دیوائی اللہ یہ مقاشرہ خدا کی محبت کا نو کی کشتی اور پھر اہد کا صندوق اور پھر کراس اب یہ ہے اگر جلدی سے عبرانیوں کے نام خط تی طرف چلیں عبرانیوں کے نام خط موسیقی 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 گروڑا نام خط موسیقی اے خدا بل بادشاہ ہی تیری ہے اور تو ہی بحثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے اور دورت اور عزت تیری طرف سے آتے اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور طوالائی اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے اور اب اے ہمارے خدا ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تاریخ کرتے ہیں پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نظرانہ دینے کے قابل ہوں میرے جان خدا مند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پستحالی پر نظر کی اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک رہیں گے کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے اور اس کا نام پاک ہے اور اس کا رحم ان پر جو اس سے درتے ہیں پشتا پشت رہتا اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے طریق بڑا سمجھتے تھے ان کو پرہ گندہ کیا اس نے اختیار والوں کو تک سے گھرا دیا اور پستحالوں کو بلند کیا اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت اخمندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سبا دیا تاکہ اپنے اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہم اور اس کی نسل پر عبد تک رہے گی خداوری اسرائیل کے خدا کی رحمت کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم دعوت کے گھرانے میں ہمارے لئے نجات کا سین نکالا ایسا اس نے پاک نبیوں کی دوبانی کرتا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کی نام رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات پکشی تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے عہد کو یاد فرمائے اور ایدت کے تو خدا تعالی کا نبی کہلائے گا کیونکہ تو خدا کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی عمد کو نجات کا علم بکشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو یہ ہمارے خدا کی قین رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے آدمی والا کا آفتاب ہم پر تنو کرے گا تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بکشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح بے قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جگلوں میں رہا ہائے ہم خدا تعالی کی تعجیب میں اپنے سر کو جکائیں آنکھ کو ببان کرنے پر ملطور پر اپنے سوچوں کو اپنے خیالات کو خدا تعالی کی تابع کریں اور ہم شکر بزاری کرنا شروع کریں آج کی اس شام کے لیے آج کی اس رات کے لیے آج کی اس وقت کے لیے کہ خدا نے ہمیں زندگی دی ہمیں صحیح تادرست کی دی اور چودیس دسمبر کی یہ مدنائٹ سربس میں ہم شامل ہو سکے ہم خدا کی شکر بزاری کرنا شروع کریں مہربانی سے سب سب شکر بزاری کریں ابراہان ادحاق اور یاکون کے خدا کائنات کے خالق اور والد تیرے بیٹے اپنے منجید خدا بلی سنسی ناصدی کے نام میں اس کے بہائے ہوئے کون کے وسیلہ سے ہم سب تیرے فضل کے تخت کے ساتھ میں جھپتے تجھے سجدہ کرتے تیرے قدوس اور جلالی نام کو مبارک کہتے ہیں اے خدا بلی بھلا ہے تیری شفقت عبدی اور تیری وفاداری پوشت در پوشت رہتی تیرا شکر اور تیری تاریخ کرتے ہیں کہ خدا بل زور اور قدرت تجھ میں ہیں ایسا کہ کوئی تیرا سادمہ نہیں کر سکتا اے خدا بل تیرا شکر اور تیری تاریخ کرتے ہیں تیرے رحم فضل اور پیار کے لیے جس کی مدالت مدامن ہم آج کی شام اس وقت تیرے گھر میں جمع تیرا شکر کرتے ہیں تیری تاریخ کرتے ہیں تیری قدرت کے بڑے بڑے اور تجھین کاموں کے لیے تیرا شکر اور تیری تاریخ کرتے ہیں تیرا شکر اور تیری تاریخ کرتے ہیں تیرے ان بیٹے بیٹیوں کے لیے جو تیرے گھر میں آ چکے ہیں ان کے ان کے خاندالوں کے لیے جو آنے والے جو آ رہے ہیں سب کے لیے تیرا شکر اور تیری تاریخ کرتے ہیں جلال کے بادشاہ تیرا شکر اور تیری تاریخ کرتے ہیں کہ تُو نے خدا ہوں مجھ جیسے ادنار حقیق نکم نے بےوجود اور بے حقیقت انسان کو خدا ہوں دنیا میں سے چنا بھلایا اور مقرر کیا تاکہ تیری قدرت کے کاموں کا اس دنیا میں بیان کر سکتے ہیں تیرا شکر ہوں تیری تاریخ ہوں تیرے بڑے رحم کے لیے تیرے بڑے فضل کے لیے تیرے بڑے پیار کے لیے تیرے شکر اور تیری تاریخ کرتے ہیں جلال کے بادشاہ آج کی اس عبادت کے وسیعے سے وہ تیری لوگوں کو حقیقی شاعتمانی حاصل ہو خانے جو یہاں حقیقی شاعتمانی تیرے لوگوں کی زندگیوں میں آجائیں ان کے خانداروں میں آجائیں میک بڑا کی خدا ہوں در روح ترقی کریں اور یہ گروہ کریں خدا ہوں خدا ہوں خدا ہوں یہ میر بنا اور یہ حقیقی طور پر حقیقی اس کی روم کو ہم اپنے باطن میں محسوس کر سکے خدا ہوں خدا ہوں تیرے شکر کرتے ہیں تیری تاریخ کرتے ہیں تجھے مباری کرتے ہیں جلال کے بات چاہیں آج خدا ہوں بڑا جلال آج سواد کے رسیدے سے تیرا بڑا جلال ہم گھتتے جائیں ہم گھتتے جائیں اور تو ہماری زندگیوں میں بختا جائیں یہ سوشیر ناسلی کے نام کے حسیدہ سے مانتے ہیں آمین موسیقی موسیقی